بسم اللہ الرحمن الرحیم برگر بن کے تیار ہوگا جو کہ آپ کو بے خط پسند آئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی بہت ہی لا جواب قسم کا برگر بن کے تیار ہوگا آج اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے برگر بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک پین میں ڈالیں گے آئل 1 ڈیبل سپون اوئل ایس میں ڈالنا ہے 1 ڈیبل سپون چاپڈ آنین اس میں ڈال دوں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے جیسی یہ تھوڑا سا سوتے ہوتا ہے تو اس میں ڈال دیں گے ہم چکن چکن میں نے لیا تھا 1 کپ چکن کا اس طرح چھوٹی کیوز میں لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور چکن کو بھی ہم فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے اب چکن کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا تھوڑا سا جب کلر چینج ہو جائے گا اور چکن اچھے طریقے سے کوک ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو فرائی کرتے جانا اس طریقے سے اور اب چکن ہمارے کا دیکھیں کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس میں میں ڈالوں گی کیچپ میں نے 2 ٹیبل سپون کیچپ پر ڈال دی ہے یہ ڈال کے اس کو ہم مکس کریں گے چکن میں اور یہ جب مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے پھر اس میں میں ڈالوں گی وینگر 1 ٹیبل سپون بھر کے وینگر کا اس میں ڈال دیا ہے اب جب وینگر اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہم کک کریں گے تو پھر ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی سویا ساس 1 ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں سویا ساس ٹال لیا ہے یہ ڈال کے اس کو بھی ہم مکس کریں گے زبردست قسم کی ایک سمیل جو ہے آنی سٹارٹ ہو گئی ہے سوسز کی وجہ سے اب اس میں سپائسز ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون میں نے نمکہ ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون میں نے بلیک پپر پورڈر 1 ٹی سپون اس میں چلی فلکس ڈال دیا ہے اور 1 ٹی سپون اس میں میں نے اوریگینو ڈال دیا ہے یہ سب چیزیں ہیں یہ سب ڈال کے سپائسز تو چکن میں ایک سو مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو کک کرنا ہے تو یہ چکن ہمارا ایک دم پرفیکٹلی بن کے تیار ہو گیا ہے بس تھوڑا سا آپ نے اس کو اس طریقے سے پرائے کرنا ہے تاکہ سپائسز جو ہیں ان کا کچھاپن دور ہو جائے اچھے طریقے سے کک ہو جائے چکن ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اب میں لوں گی مارجرین اور مارجرین کو ہم اپلائے کریں گے برگرز کے اوپر اچھے طریقے سے آپ نے نائف کے ساتھ ان کو سپریڈ کر دینا ہے اس طریقے سے جب سب پیسز پہ ہم مارجرین لگا لیں گے بہت اچھے طریقے سے آپ نے لگانا ہے تاکہ جب یہ کک ہوں تو ان میں ایک زبردستہ ٹیسٹ آئے گا بہت ہی مزیدار قسم کا اب سب جو برگرز ہیں ان کے اوپر میں نے جو مارجرینہ اپلائے کر دیا یہ سب کرنے کے بعد یہ دیکھیں سب پیسز تیار ہیں اور ان کو ہم کریں گے فرائی گریل پین میں نے لیا اور اس کے اوپر سب پیسز ہم لگا دیں گے اس طریقے سے میڈیوم تو لو ہیٹ کے اوپر اس کو ہم کک کریں گے اور ہر کا ساتھ جیسے کلر آئے گا برگرز ہمارے تھوڑے سے کوک ہو جائیں گے تو ان کو ہم فلپ کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنی شاندار اس کے اوپر کلرز آگئے ہیں برگر ایک سائٹ سے مارا بن کے تیار ہو گیا دوسری سائٹ پہ ہم ہلکا سا اس کو فلپ کریں گے اور اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اب برگرز پہ لگانے کے لیے ہم ایک سوس تیار کریں گے جس کے لیے میں نے ٹو ٹیبل سپون ایک باول میں ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں ہم ڈالیں گے کیچپ کے ون ٹیبل سپون مسترڈ پیسٹ کا میں ڈال دوں گی اس سے تو بہت ہی زبردست قسم کا اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ کو یہ سب چیزیں کلر فل اور فلیور فل اب ہم مکس کریں گے مکس کر لیں گے سب چیزیں اب ہم برگر تیار کرتے ہیں پیس لیا ہے میں نے برگر کا اس کے اوپر سب ہم سوس پہ لے لگائیں گے پھر اس کے اوپر چکن ٹکا کے پیسیز اس طریقے سے آپ نے رکھ دینے اور زیادہ رکھنے دھیر سارے پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چاپٹ انین میں نے اس پہ ڈال دیا ہے پھر اس کے اوپر میں نے گرین کرینڈر ڈالا اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا اور پھر اس پہ میں نے سویٹ کونس ڈال دی ہیں یہ ڈال کے اب ہم اگین اس کے اوپر سوس جنسی ہے یہ پھلا دیں گے اس طریقے سے یہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں ایک چیز سلائس رکھوں گے یہ رکھنے کے بعد اس کے اوپر اگین ہم نے سوس ڈالنی ہے تو اتنا یمی قسم کا ٹینڈر ہمارا جو برگر ہے بن کے تیار ہو رہا ہے اس کے اوپر برگر کا پیس رکھیں گے تو لیں چیز زبردستہ مزیدار سا برگر ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کی لک دیکھیں دیکھنے میں اتنا مزیدار لگ رہا ہے اس کے اوپر اگین ہم پھر سوس ڈالیں گے یہ سوس بہت ہی فلیور فل بہت ہی مزیدار قسم کی بن کے تیار ہوئی ہے جو آپ اس پہ ڈالیں گے اور یہ دیکھیں جو سیٹ ٹینڈر آپ کا برگر بن کے تیار ہو گیا ہے امید کرتے ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہیں فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ